بڑا اچھا مقام میں صحابہ دا صحابہ کے دیوانوں کہونا سبحان اللہ میں کہوں گا بڑا اچھا مقام صحابہ کا دیوانہ دایا ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کہے گا صحابہ دا بڑا اچھا مقام ایک دفعہ کہو یار ذرا چادر سے ہاتھ نکالو اور ذرا بلند دواس ہے سینے کا زور لگا کہ صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام ہاتھ اٹھا کے بڑا اچھا مقام صحابہ دا 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 او میں ہنو کر غلام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا اور کون صحابہ کے او پاک نبی دے پیارے نے او پاک نبی دے پیارے نے او پاک نبی دے پیارے نے ہو جی میں چندے نال ستارے نے جی میں چندے نال ستارے نے تو صحابہ کا دیوانا ہاتھ اٹھا کے کیا کہے گا او میں ہنو کر غلام صحابہ دا میں ہنو کر غلام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا میں ہنو کر غلام صحابہ دا ارے صحابہ صحابہ کون صحابہ میرے نبی کے یار صحابہ میرے نبی کے عاشق صحابہ میں صحابہ صحابہ کروں ارے لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہیں میں صحابہ کا دیوانا ارے میری صوبہ صحابہ میری شام صحابہ میرا دن صحابہ میری رات صحابہ میری زندگی صدقہ صحابہ کا میرا شیر سننا صحابہ کے دیوانوں سکھا کے غیور سنیوں مسلمانوں میرا جملہ سن کے اپنا سینہ ٹھنڈا کیجئے گا کیا کہنے لگا ہوں کہ بھاوے پانگل کا وہ دیوانہ کا وہ سنڈے سینے چیرے کے بے غیلہ وہ سننا سننا سنڈے سینے چیرے کے بے غیلہ وہ لکھا ہو سینہ نام صحابہ آدہ لکھا ہو سینہ نام صحابہ آدہ جس کا سینہ صحابہ کی محبت سے بھرا ہے دایا ہاتھ اٹھا کے کہے گا لکھا ہو سینہ صحابہ آدہ لکھا ہو سینہ صحابہ آدہ تو سننی کیا کہے گا اوہ میں ہاں نوکر گولام صحابہ آدہ میں ہاں نوکر گولام صحابہ آدہ ابو بکرو حمیر ارے نام کتنے بڑے لیے اور سبحان اللہ تھوڑی سی ارے سکھا والوں کیا یاد کرو گے ایک موقع زہیر فروح کی اور دیتا ہے تمہیں میں نام لوں گا پہلے نام کو سنو سوچو تولو اور پھر بولو اور بولو اتنا جتنا ان ناموں پہ بولنا بنتا ہے کنجوسی نہیں چاہیے صحابہ چاہیے زبان کی نام کتنے بڑے ہیں اتنی ہی سبحان اللہ چاہیے دوبارہ نام لے رہا ہو ابو بکرو حمیر 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 آقاہ دے سوسے ابو بکرو حمیر آقاہ دے سوسے ابو بکرو حمیر آقاہ دے سوسے اوہ ویکھو عجوی نالنے روزے اندر اگلے جملے پہ ہاتھ اٹھ جائے گا تیرا آقاہ دے سوسے گولاب صاحب آقاہ دے سوسے دو نام اور آگئے تمہاری آوازوں کو سننے کی ضرورت دوبارہ پڑ گئی میں دو نام لے لگا ہوں پہلے ان ناموں کو سنو پھر سوچو تولو اور پھر بولو کتنے بڑے نام سنیے گا کیا نام لے لگا ہوں کہ اسے مانو علی اسے مانو علی اسے مانو علی اسے مانو علی داما دے نبی اسے مانو علی داما دے نبی اسے مانو علی داما دے نبی اوہ ہنے پاک نبی دے صحابہ سبی ہنے پاک نبی دے صحابہ سبی ہو اچھا رتبہ تمام صحابہ دا میں ہانو کر گولا صحابہ دا میں ہانو کر گولا صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا میں ہانو کر گولا میں صحابہ دا آخری شیر پڑھ رہا ہوں ایمان تازہ کرنا میرا جملہ سن کے صحابہ کون صحابہ ارے میرے نبی کے دوست صحابہ صحابہ کون صحابہ وہ ہستیاں انہوں نے میرے نبی سے محبت کا ثبوت ایسے دیا کہ اپنی جانے قربان کر دی اپنا گھر کا مال قربان کر دیا میرے نبی کی محبت میں بیوی بچوں کو قربان کر دیا کون صحابہ جب صحابہ نے نبی سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو انعامات سے نوازا کئی انعامات میں صرف ایک انعام کا تذکرہ کر کے تیرا سینہ ٹھنڈا کرنے لگا ہوں سنئے گا کیا بات کرنے لگا ہوں اور اجازت لے رہا ہوں یہ شہر سنا کے شہر کیا کہتے ہیں ہو تینوں ارشد آجز سمجھایا ہو تینوں ارشد آجز سمجھایا ہو قرآنی چیراب نے فرمایا کیا کیا ہو قرآنی چیراب نے فرمایا رضی اللہ انام صحابہ دا تو آخر میں صحابہ کا دیوانہ دایا ہاتھ اٹھا کے کہے گا ہو میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا ہو میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا ہاں نوکر غلام صحابہ